قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیماریوں کی تقسیم بتائی ہے ایک ہے دل کے امراض اور جس کا سب کلیسیفیکشن شک و شبہ اور شہوت و گمراہی ہے اسی طرح سے جسم کے امراض جس میں فطری امور اور بے اعتدالی مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے سورہ بخرا ہے آیت نمبر 10 کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے جسے اللہ نے خطرناک حد تک بڑھا دیا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے شک کو بیماری کہا ہے اسی طرح سے سورہ مدصر ہے آیت نمبر 31 جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے اور وہ جو خدا کے منکر ہیں بول اٹھے کہ خدا نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے شک اور شبات کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بیماری کہا ہے اے پیغمبر کی بیویوں تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو تو پھر تمہاری گفتگو میں بھی کوئی لچک نہ ہونی چاہیے کہ اس لچک سے دل میں کھوٹ رکھنے والے تم سے کوئی توقع رکھیں یعنی سامنے والا کوئی غلط سوچے یعنی شک اور شباہ کرے تو خران کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے شک اور شباہ اور شہوت اور گمراہی کو امراض کے اندر شامل کرا ہے جسم کے امراض کے اندر ایک ہوتا ہے فطری امور اور ایک ہوتا ہے بے اعتدالی جیسے کھانا پینا سونا یہ سارے ایک انسان کی زندگی میں روٹین پروسس ہے مگر سب کے اندر اگر اعتدال رکھا جائے تو کئی بھی میادیوں سے بچ سکتے ہیں اگر کسی کے اندر بھی بے اعتدالی ہوتی ہے تو مرس واقع ہو جاتا ہے